اسلام علیکم ویورز میں امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے اور اس کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کلاسیفیکشن آف ڈرگز کیا ہے اگر ہم ڈرگز کی کلاسیفیکشن یا درجہ بندی کی بات کریں تو اس میں دو کٹیگری آتی ہیں لیکل ڈرگز اور اللیکل ڈرگز سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیکل ڈرگز کی اگر لیکل ڈرگز کی بات کریں تو لیکل ڈرگز وہ ہوتی ہیں جن کو پاکستان فارما لوجیکل ایتھارٹی اپروف کرتی ہے کہ یہ استعمال کے لائک ہے یہ دکانوں پر دستیاب ہو سکتی ہے لیکن ان کو بھی ہم ایسے استعمال نہیں کر سکتے ان کے لئے بقاعدہ پرسکرپشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب اللیکل ڈرگز کی بات کریں اب اللیکل ڈرگز وہ ہوتی ہیں جن کو پاکستان فارما لوجیکل ایتھارٹی کہتی ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے ہمارے دسم پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ مارکر میں بلکل بھی دستیاب نہیں ہوتی لیکن غیر قانونی ذرائع سے دستیاب ہو سکتی ہیں اور غیر قانونی ذرائع وہ ہی ہوتے ہیں جو سمگلنگ وغیرہ کے ذریعے یا الیگل ڈیلنگز کے ذریعے ہوتے ہیں اور یہ الیگل ڈرگز اور سمگلنگ وغیرہ اسی لئے کی جاتی ہے کیونکہ یہ الیگل ڈرگز جو ہوتی ہیں یہ مارکر میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی اب الیگل ڈرگز کے اگر بات کریں تو سب سے پہلے الیگل ڈرگز میں جو نام آتا ہے وہ ہے الکوہل بات یہ آتی ہے کہ الکوہل کیسے الیگل ڈرگ ہے تو یہ اس لئے الیگل ڈرگ ہے کیونکہ یہ کیسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو بہت ساری دمائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ہماری باڈی پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے لیکن اگر اس کو زیادہ استعمال کیا جائے تو ہماری باڈی پر اس کا برا اثر ہوتا ہے لیکن جو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس لئے الکوہل کا استعمال اتنا زیادہ عام نہیں ہے لیکن انٹرنیشنلی الکوہل ایک لیگل ڈرگ ہے اب لیگل ڈرگز میں دوسرا نام اگر دیکھا جائے تو وہ ہے تمباکو اب اس میں بھی اگر کہا جائے کہ تمباکو کیسے لیگل ڈرگز ہے تو تمباکو بھی دمائیوں میں استعمال ہوتا ہے میڈیسن بھی یوز ہوتا ہے اور یہ ایک پودے سے لیا جاتا ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں اس لئے اس کو لیگل ڈرگز کی لسٹ میں رکھا گیا ہے اور تھرڈ نمبر پہ اگر بات کریں تو لیگل ڈرگز کی لسٹ میں بات آتی ہے کافی کی کافی بھی ایک لیگل ڈرگ ہے کافی ایک بہت اچھا کمپاؤنڈ ہے اور اس کے ہماری باڈی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتی ہیں فار اگزمپل ہماری انٹرنل باڈی میں اگر کوئی سوزش یا سوجن ہو جائے تو اس کے لیے جو کافی ہے بہت اچھا کمپاؤنڈ ہے آج کل کرونا کی صورتحال میں کافی کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لنگز میں انفلمیشن یا سوزش ہو جاتی ہے تو کافی جو ہے وہ اس سوجن کو اس سوزش کو کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی ڈرگ ایڈکشن کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے ہماری باڈی پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے بعد نمبر فورٹ پر لیگل ڈرگز کی لیسٹ میں وہ ڈرگز آتی ہیں جو سیڈیٹیو ہوتی ہیں جو کہ ایک سائیکیٹریس تجویز کرتا ہے انزائٹی ڈیس آرڈرز میں یہ جو ہیں یہ سلیپنگ پیلز کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں اس وجہ سے ان کو لیگل ڈرگز کے لسٹ میں رکھا گیا ہے ان لیگل ڈرگز کی اگر بات کریں تو ان لیگل ڈرگز وہ ہوتے ہیں جن کے ہماری باڈی پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے ہماری باڈی پر نیگٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں بنسبت کے پوزیٹیو ایفیکٹس کے اس لئے ان کو ان لیگل ڈرگز یا غیر قانونی عدویات کہا جاتا ہے سب سے پہلے ان لیگل ڈرگز میں ڈرگ ڈپریسنٹ یعنی الکوہل ہے الکوہل کا ایکشن آف میکنیزم یہی ہے کہ یہ نیورو ٹرانس میٹرز کو انھیبٹ کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ریسیپٹرز میں اٹیسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری برین ایکٹیوٹی یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد بات آتی ہے ہپناٹکس کی یا انزیولائٹکس کی کیونکہ یہ انٹی ڈپریسنٹ ہیں اور انزائٹی میں یوز ہوتے ہیں اور یہ سلیپنگ کے لیے بھی یوز کی جاتی ہیں اس کے بعد نارکوٹیک انیلجیسک ہے جو کہ ہمیں ڈاکٹر کسی تکلیف یا درد کی صورت میں دیتے ہیں وہ ہمارے جسم پر اثر انتاز ہوتی ہے اور یہ درد کو کم کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ کینابیز ایک ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جس سے جو ڈرگ بنتی ہے وہ میری جوانا اور ہشیش کے نام سے بکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے سبسٹینس بھی ہوتے ہیں جس میں دوسرے فارمولوں کو مکس کر کے ایک مکسٹر بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر گلو ہے تو اس میں اگر ہم نے پانی ایڈ کر دیا تو وہ ایک مکسٹر بن جاتا ہے ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے تو کسی کو گلو کی خوشبو سے بہت زیادہ ایڈکشن ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی پرسن بہت زیادہ ڈپریس ہے تو وہ گلو کی خوشبو کو سنگنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ڈرگ ڈیپینڈنسی کی طرف چلا جاتا ہے تو اگر ڈرگ ڈیپینڈنسی کی طرف چلا جاتا ہے تو یقیناً وہ پھر ڈرگ ایڈکشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے یا جا سکتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ